اسلام علیکم اسلام علیکم دلشاہد احمد ویلکم بیک اونو یوٹیوب چینل جی آج کا ٹاپک ہے سی ایس تھری زیرو ٹو ٹیٹیکل میں فورت لائب اٹھ ایڈ اسکویز ہے اس میں لیکچر ایٹ سے نائن انکرودیڈ ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ آج ہی ہے یعنی سترہ جنرلی آپ نے سامیٹ کروا دینا ٹھیک ہے اس کے ٹوٹل فائی ایم سی کیوز تھے اور ویڈے شورد کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کامیٹر مسئلہ گزر ہوگا اور آپ نے کافی مجھے سپورٹ کیا ہے اور مزید آپ آگے کرتے رہے ہیں آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب لازمی تابع کرنا ہے پہلے کہ اس لیتا ہوں which of the following gates is used for parity generation for binary data stream تو وہ کہتا ہے parity generation of binary data stream کے لیے کون سا gate use ہوتا ہے تو یہ xor gate use ہوتا ہے میں آپ کو نیٹ سے ادھر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں gate use for parity generation output xor xnor gate ان دونوں میں سے جو بھی action ہو وہی آپ نے لگا دیں تو کیونکہ یہاں پہ xor دیا ہوا تھا gate تو اس کا وہی آتھ ہے xor gate xnor gate یہاں پہ نہیں دیا ہوا تھا اس کا d option آتا ہے next question ہے a full ladder circuit takes dash bit as input return dash bit at output یعنی full ladder circuit میں کتنے input کو لیتا ہے اور as output کتنے ہی دیتا ہے تو اس کا آتا ہے three input three bit as input and two bit as output تو اس کا b option آتا ہے اگر میں آپ کو reference اس کا بتاؤں یہ دیکھیں full ladder circuit take three inputs and produce two outputs next question ہے total number of input in half ladder range circuit is کہتا ہے جو half ladder circuit ہوتا ہے اس میں total inputs چکی ہوتی ہیں three two one and four آپ کو بتا ہے کہ half ladder circuit میں two inputs ہوتی ہیں اگر میں آپ کو references کا بتاؤں یہ دیکھیں اگر آپ میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی طور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے شیئر بھی کیا کریں next question ہے fourth to build a full ladder using gate how many gates are required وہ کہتا ہے اگر ہم نے full ladder circuit بنانا ہے gates کے ذریعے سے تو کتنے gates require ہوں گے two end gates two hour gates two exor gates two end gates three hour gates one exor gates two end gates two hour gates two exor gates one hour gate اس کا d option یہ غلط لگا ہوا ہے c option اس کا d option آتا ہے یہ غلط ٹھیک ہے اب نیاد رکھ رہیں two end gates ہوتی ہیں ایک اور gate اور two exor gate میں آپ کو اس کا ریفرنس بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں how many gates are required for the configuration of full ladder تو there are two end gates ہوتا ہے اس میں one hour gate اور two exor gate use ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے مطابق اس کا d option آتا ہے c option نہیں آتا غلط لگا ہوا ہے اپنے اس کا d option لگا ہوتا ہے last time's the queue is when implementing a half added by using gate which of the following gate is required as a sum of output تو وہی بات آگئی ہے کہ sum کرنے کے لیے کونسا gate use کرتا ہے تو ہم اس کو exor gate use کرتے ہیں اور اگر carry کے لیے کرنا ہو تو پھر ہم کونسا use کرتے ہیں ابھی آپ نے ہوتا ہے اس کو end gate use کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر sum کرنا ہو تو پھر exor gate use کرتے ہیں اور carry کرنا ہو تو پھر end gate use کرتے ہیں آپ نے ہی بات زیاد رکھنی ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیا آتا ہے exor gate question میں sum پوچھا ہوا تھا یہ دیکھیں فالے میں use for sum of eyes output تو اس کا exor gate امید کرتا ہوں تو آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی اس کے علاوہ آپ نے میرے چنل سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں کو شیئر بھی لازمی طرح پر کیا کریں آپ مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں انشاءاللہ تو thank you ویڈیو دیکھنے کے لیے good boy